وشیش راجع کا درجہ ختم کیے جانے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی بار سرکشہ میں ڈھیل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ ڈھیل اید الازا یعنی بکرائیت کے موقع پر دی جا سکتی ہے گھاٹی میں چوتھے دن بھی چپے چپے پر اردسینک بلوں کے جوان تینات ہیں سڑکوں پر اکہ دکھا لوگ ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن دکانیں پوری طرح بند ہیں اس بیت جمہو کشمیر کے راجعپال ستیپال ملک نے بارہ اگست کو پڑھنے والی اید الازا یعنی بکرائیت کو لے کر بیٹھک بلائی ہے مانا جا رہا ہے کہ بکرائیت کی نماز کے موقع پر گھاٹی میں کرفیو میں ڈھیل دی جا سکتی ہے اس سے پہلے پڑھنے والے شکروار کو جمعے کی نماز کے لیے بھی ڈھیل مل سکتی ہے تاکہ لوگ اپنے تیوہار کی تیاریاں کر سکیں انوچھے تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد گھاٹی میں یہ پہلا موقع ہوگا جب کیندر سرکار کشمیری لوگوں کی پرتکریہ کو بھاپنے کی کوشش کرے گی حالانکہ یہ ڈھیل کیس طرح کی ہوگی یہ ابھی تک ساف نہیں ہے موبائل، انٹرنیٹ اور لینڈلائن سیوہ پوری طرح بند ہیں چار دن کے باوجود یہ پتہ لگا پانا لگ بھگ ناممکن ہے کہ گھاٹی میں لوگ کن حالات میں ہیں ان سرپ کے بیچ راج میں تمام دلوں کے نیتاؤں، سمرتھکوں اور سیویل سوسائیٹی کے کارکرتاؤں کی گرفتاریوں میں زبدست تیزی آئی ہے پشلے تین دنوں کے بھیتر گھاٹی میں سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بیوری رپورٹ گو نیوز